نمسکار بہت سباغت ہے آپ سبی کا میں ہوں آپ کے ساتھ شیطن پاٹھر خبرو کی شروعات کریں گے گیر سینڈ میں مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کو کانگریس کارگرطان دوارہ کالے جھنڈے دکھا کر پردیشن کرنے کو لے کر بی جے پی پردیش ادیقش مہندر بھٹ نے کڑی ناراضگی رکھت کی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس مدعوین ہو چکی ہے اور کانگریس جن مدعو کو لے کر اپنا ویرو جتا رہی ہے ان مدعو پر ہائی کورٹ نے سرکار کے پکش پہ اپنا فیصلہ دیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کانگریس پر تنج کستے ہوئے کہا کہ کانگریس جانچ ایجنسیوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے کانگریس مدعوین ہو چکی ہے جب مدعو نہیں ہوتے تو ان مدعو کو کورتنے کام کہا جاتا ہے جن پر جاتے چل رہی ہوتے ہیں سرم ہائی کورٹ نے انکیتہ بندہ رہتہ کانٹ کے ویشے پر بہت فرسٹ روپ سے اور خاص نقل ویرید ہے جہ دے اس کے اوپر اور نقل ویریدی جو گھنٹہ کا اس کے اوپر اس پرسٹ کہا ہے کہ سرکار کے ایجنسی اچھا کام کر رہی ہے اور مکہ منتری جی نے بھی کہا ہے کہ نقل ویریدی جو آنکہ جو اس پرکار سے لوگ پکڑے گئے نقل کے سندر میں اس ویسے کے ایجنسی اگر کلی پر اس کے ایجنسی میں جات میں کوئی کمی پائی جائے گی تو دوسری جانسکر سرکار تیہا ہوگا ہے زیرہ دون میں پرزلشن اور پولس پر پتھرات کرنے والے بیروزگار یوباؤں پر مقدمہ پنجگرد ہوا انہیں مقدمے کو اب واپس لیا جا رہا ہے ان کے کچھنا مکہ منتری پشکر سنگر دھاوی نے بھراری جنر ویدان سبا میں کی ہے مکہ منتری نے یہ بھی سپشٹ کیا ہے کہ جو بیروزگار یوباؤں پرتیوگی پرکشاؤں میں شامل ہوں گے ان کے ہی مقدمے واپس لیا جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ دہرہ دون کے گاندھی پارک کے سامنے پیپر لیگ پرکرن کو لے کر برابی روت پردرشن کیا گیا تھا اس میں ایک پولس بلد بارا لاٹھی چارج کیا گیا اور یوباؤں کی طرف سے پتھر بازی ہوئی تھی مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی جی نے لاتھی چارج کو درباگی پونھ بتایا اس سے ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واسطہ میں یہ درباگی پونھ گھٹناتی جس پرکار سے چھاتروں پر پرورتہ پوروک لاتھی چارج ہوا جو سنگھرن کے لوگ تھے اور جو اندازہ بچے تھے چھاتر تھے ان کے اوپر جس پرکار سے مقدمے ہوئے تھے اور جو لاٹھی چارج ہوا تھا وہ مانے مکہ منتری جی نے اس کو درباگی پونھ بتاتے ہوئے وہ ستی تھی دوبارہ نہ آئے اور ایک سندیش کے ساتھ میں بہت بڑا بیسیزن لیا ہے کہ تاکہ چھاتروں کے بھوشے کے ساتھ میں کسی بھی طریقے سے غلط نہ ہو تو سبھی مقدموں کو واپس لینے کا نردیش دیا ہے اور ساتھ میں ہی جس پرکار سے گووی پمار نے آبھار جتایا ہے اور پوری چیز کو دیکھتے ہوئے مانے مکہ منتری جی پہ ایک درسٹ اور وشواس دکھایا ہے اس کے لیے ہم لوگوں کا دھنوارت کریں زلہ دیاری وندنہ نے ملہ محل میں چل رہے نرمان کارے کا نرکشن کیا ہے اس دوران ڈی ایم نے کاریدائی سنسطہ کے عدی کاریوں کو پہلے چورن کے نرمان کاریوں میں تیزی لانے کے نردیش دی ہے اس دوران ڈی ایم نے کہا کہ ملہ محل میں فیز ون کے نرمان کارے پورے ہونے کے بعد فیز ٹو میں تیزی لائے جائے گی ڈی ایم نے بتایا کہ ملہ محل میں بننے والے میوزیم کے لیے سرکاری پکریہ جاری ہے ملہ محل کا کارے کافی لنبے سمیہ سے فیز ون کا کاری یہاں چہر رہا ہے جس کا روٹین انسپیکشن سمیہ سمیہ پہ یہاں ملوک کرتے رہتے ہیں جو دھیرے دھیرے ولپت ہوتے چلے جا رہے ہیں اتراخن کے سومیشور میں قریب سو اکتر سال سے ولپت مانی جا چکی اڑنے والی گلہری دیکھنے کو ملی ہے جس سے جیو جنتوں میں روچی رکھنے والے لوگوں اور ستھانی لوگوں میں کوتوحل کا دشہ منا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ گلہری تاروں میں فسی ہوئی تھی جہاں ستھانی گرامینوں کی مدد سے اسے تار سے نکالا گیا اس کے بعد وہ گلہری اڑ گئے علمورہ سے چالیس کلومیٹر دو سومیشور کے جپل چورا گاؤں میں تب اچانک لوگوں میں آشرے ہو گیا جب یہ درلپ گلہری ایک مخان کے باؤنڈری کے تار میں فس گئی جب گرامینوں نے اسے تار میں فسا دیکھا تو اس کو ڈنڈے سے نکالا گیا وہیں گرامینوں کو کہنا ہے کہ یہ کئی ورشوں بعد دکھائی دی ہے اب خبر چمولی زلے سے ہے جہاں زلے کے گوپیشور مخیلے کی آج شہری وکاس ویبھاگ کے تطمدھان میں نگر پالی کا سباگار گوپیشور کے نیگوارڈ میں پلاسٹک ایوام ٹھوس اپششت پربندن وشے پر گوشتی کا آیوجن کیا گیا جس میں ستھانی لگوں کی دوارہ پرتیبھاگ کیا گیا وہیں گوشتی کا شبارہ میں بی جے پی مہیلہ مورچہ کے پادیاکش نندی رانہ نے کیا گوشتی میں سلائٹ شو کے ماتجم سے ستھانی لگوں کو کورا نستارن کے بارے میں وستار سے جانکاری دی گئی اس کے ساتھ ہی نگر پالی کا کے دوارہ دستبین بھی وطرت کیے گئے اور سبھی سے گیلا اور سوخا کورا الگ الگ کوریدانوں میں ڈالنے کی اپیل کی گئی سب سے پہلے تو ہماری نگر پالی کا جو ہے کچھرا پرمندن آدھر جو ہے جاگروتہ کیمپین جو ہے چلا رہی کچھے جو ہے پچھلے سبتہ سے اور لگاتار ہمارا جو ہے ہر وارڈ میں جو ہے یہ سنچالیت ہو رہے ہیں جس میں ہم لوگ جو ہے لوگوں کو جاگرو کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کچھرا پرمندن جو پرنالی ہے اس کو جا ہے ہم کیسے درست کر سکے اور ہمیلا کچھرا سوخا کچھرا جو ہے آپ نے جو ہے الگ الگ رکھنا ہے اس کو کیسے ہم لوگ پرمندن کر سکے اور اس کو ہم لوگ جاورو کر رہے ہیں ہمارے نیگوار میں سوچتہ پاکھڑا تک آرکن تھا اور سبھی لوگوں کو ہرا اور نیلا دزل باٹے گیا گیلا سوڑا اور سکی پیرے کی جانکاری دیگی اور سوچتہ کے بارے میں جانکاری دیگی یہاں پر گوشتی کا آئیوجن کیا گیا اس نے اس تھانیے لوگوں نے پرتیبھاگ کیا کورا نستارن کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دی گئی جس میں جسٹ بین بھی وطرت کیے گئے اور لوگوں سے اپیل کی گئی کہ گیلا اور سوکھا کورا الگ الگ جسٹ بینوں میں ڈالیں ہری شراوت اتراخن کی راجنیتی کا وہ چہرہ ہے جو راجنیتی سے دور نہیں رہ سکتا لیکن پچھلے دنوں پورو مکہ منتری ہری شراوت نے سوشل میڈیا پر ایک پور جالا تھا کہ سکریہ راجنیتی سے دوری بنانے کا کام کریں گے وہیں اب ہری شراوت کا صاف طور پر کہنا ہے کہ وہ راجنیتی سے دور نہیں جا رہے ہیں بلکہ پیچھے ہو کر یوہاں کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے بلکہ پیچھے ہو کریں گے بلکہ پیچھے ہو کریں گے سوزنہ لوڈو diferença کام کریں گے موسیقا 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 بگات نگر میں کسان اتپادک ویون اور پرسنسکرن سمت سرکاری سمیتی لیمیٹیڈ کے ایک رشک پرسکشن گوشتی ہوئی یہ میٹنگ شیوالک انسوچی جنجاتی آدرش ویجدیالے میں ہوئی اس میں کسانوں کو بہتر کمائی کرنے کا موقع ملے گا ساتھی پہاڑی شیطروں میں اس یوجنا سے ایک بلوک سے تین سو کسان جوڑے جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر پرونس پرساد ایف پیو ادھیکش نے بتایا کہ کسانوں کے لیے اتپادک سنگٹھن بنایا گیا ہے بھارہ سرکار کے آدیش پر ہر بلوک پر ایف پیو بنانا تھا وکاس نگر ایف پیو ادھیکش نے بتایا کہ فل سبزیاں اچار مربع اور ان سمان بنایا جائیں گے جس کی مارکٹنگ ایف پیو کے دوارہ ہی کی جائے گی ہر بلوک پر تین سو میمبر جوڑنے کو لے کر یہ میٹنگ کی گئی ہے اس سے کی لوگوں کو جاگروک منایا جا سکے پرسانس کامل اچار مربع یہ سب بنانا ہے اس پہ اسی پہ آپ کو جانسے پہ جوڑ کے ہم لوگوں کو جاگروک بنانا ہے مدھر ہمیں مہنے سے بھی جیتے ہیں جیسے پہ جوڑا ہی ہے اس میں ہی آپ جو ہے پیچہ دیتے ہیں وہ اس میں تو ہم اس میں ہم 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 آپ پہ رہ گوشٹی کا آیوزن کیا گیا جس میں پرشک پرشکشن گوشتی کا یہ آئیوجن تھا تین سو کسانوں کو یہاں پر جڑا جائے گا اور اس آئیوجن میں تمام لوگوں سے اس وشے پر چرچہ کی گئی ترالی کے نرائن باغ میں پرخال وازار میں زلہ سہکاری بینک کی شاقہ کھلنے سے لوگوں کو راحت ملی ہے شاقہ کا ادھگاتن سماروش انیوار کو آئیوجت کیا گیا جس میں زلہ سہکاری بینک کے عدیقش گجندر سنگھ راوت ترالی بدھائک بوپال رام تمہ پور بدھائک منی دیوی شاہ زلہ سہکاری بینک کے مہا پروندک سو سنگھ بلاک پرموک یشپال سنگھ نگی بدھائک پرتنی دی دلیپ سنگھ نگی زلہ سہکاری بینک نرائن باغر شاقہ پروندک منیش کمار سمیت گرمانے لوگ موجود رہے تو وہیں سمارو کا سنچالن کملیش ستی نے کیا دیپ پرجلت اور پوجہ اٹھنا کر زلہ سہکاری بینک شاقہ کا شبھارم کیا گیا پرخال میں بینک کی شاقہ کھولنے کے اس شیطر کے لگ بھگ پچاس سے زیادہ گاؤں کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا ابھی تک اس شیطر کے لوگوں کو پچاس کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا اس میں بینک کاریوں کو لے کر یہاں پر وہ لوگ اتنا دور جاتے تھے اب زلہ سہکاری بینک کی شاقہ کھولنے سے لوگوں کو اتنے کلومیٹر کا سفر تیہ نہیں کرنا پڑے گا بینک کی شاقہ کھولی جائے میں پورو میں بھی یہاں کے شیطر باشیوں کی طرف کے جو آمنون بھی یہاں ہوئے ہیں اور جنتہ کی مانگ بھی رہی ہے اس مانگ کے مدی نظر میں اپنی سرکار کے سہکارتہ منتری ڈاکٹر ڈن سنگ راوز جی کا آبھار بیقت کرنا چاہتا ہوں مانے مکش منتری جی کا بھی آبھار بیقت کرنا چاہتا ہوں اور مانے ویڈھائک جی کا جن کے اتھک پریاسوں سے ہم نے سمولی جیدہ سہکاری بینک کے ادھیاکس ہونے کے ناتے اس بینک کا آت پرخال میں اکرین خوش کر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بینک کی ساتھاک کھولنے سے اس چھتر واسیوں کو بینکنگ سیوہ کا لاب ملے گا سہکار کا منتری ڈاکٹر واسی کا مجھے سے آبھار بیقت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس چھتر کی ایک بہت لمحے سنے سے مانگ تھی جو اس چھتر کی ضرورت سے اس کو پورا کرنے کا کام کیا میں پولے چھتر کی اور سے اپنی بھدان سبا کی اور سے اپنے اور سے مانگ ناکہ ہون کی نیوات کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چھتر کی جو ہمارے پس چوتیس گاؤں ہیں ان گاؤں کی بہت لمحے سمجھتا ہے جو ڈاکڑا کھتے ہیں اس کا ڈاڑا کرنا چاہتا ہے جو ڈاڑا کرنا چاہتا ہے ہمینے ہو چھتر میں میں سمجھتا ہے ڈاڑا لے کہ موسیقی 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 آپ کو معلوم بھی کہ ان کا بکاس پر سب سے زیادہ دیان لیتا ہے اور جہاں سے یاکہ شروع کی تو انہوں نے 2014 میں سب کا ساتھ سب کا بکاس لیکن اب سب کا بیشتواس اور سب کا پیاس کے آدھار شلا اور چلی سے بڑھ رہی ہے یہ دیش نے بھی پوری دنیا نہیں جانا ہے کہ یہ بڑھا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس وہ کیا ہے اور اب اسی کے آدھار شلا پر اور نئے سرزن کی دیشہ میں آگے بڑھ رہے ہیں اس لئے سب ہی راجیوں کے اور بشش کر کے بارتے ہیں پاکستانسیت راجیوں کے مکہ منتی اور بیرائیکوں کے ساتھ منتیوں کے ساتھ لگتا ہے پردہ منتی سمباد بھی کرتے ہیں اور اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی کہ دیش کے پردہ منتی اتنے روچی لیتے ہیں کہ وہ بکاس کی دیشہ میں کس طریقے سے اس راجے آپ کر کیا رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں سرکار کیا مدد کر سکتی ہے اس طریقے کا جو ان کا بھیجن ہے اور ان کا اپنے ڈنگ سے ہی بھیجن ہے اوترہ پند تو ہم صبح کے شالی ہی اوترہ پند سے دیش کے پردہ منتی نرین بودی جی کا بیحد لگا ہوئے آنترک لگا ہوئے بیجی پی کے راج پہ ادھیاکش و جی پی نڈہ کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے راہول گاندھی کے لندن میں دیئے گئے باشروں کو دیش کی سمپربتہ پر حملہ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ راہول دیش ویرودی ٹولکٹ کا ستھائی حصہ بن گئے ہیں آگے انہوں نے کہا کہ بیجی پی اس مدد پر ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اور کانگریس کے پورو ادھیاکش کو معافی مانگنی ہوگی اس پر کانگریس کے پردیش پروکتہ شیش پال سنگھ بھیشت نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ بیجی پی کے راج پہ ادھیاکش جی پی نڈہ کانگریس کے دگج نیتہ راہول گاندھی کی راشت بھکتی پر انگلی اٹھا رہے ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ میں جی پی نڈہ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ راہول گاندھی کی اور ایک انگلی اٹھا رہے ہیں لیکن انگلی آپ کی دیش بھکتی پر بھی سوال کھڑے کرتی ہے دیش کی آزادی کی لڑائی میں بیجی پی کا کیا یوگدان ہے بھارتی جنتہ پائٹی کے راشتے جی پی نڈہ آدھانے راہول گاندھی جی کی راشت بھکتی پر جو ہے انگلی اٹھا رہے ہیں میں جی پی نڈہ جی سے کہنا چاہوں گا کہ آپ راہول گاندھی جی کی اور ایک انگلی اٹھا رہے ہیں تو تین انگلی آپ کی دیش بھکتی پر بھی سوال کھڑے کرتی ہیں دیش کی آزادی کی لڑائی میں بھارتی جنتہ پائٹی کا کیا یوگدان ہے یہ بھی جی پی نڈہ کو اپنے کارے کرتاں کو دیش کی جنتہ کو بتانا چاہیے دیش کی جنتہ جانتی ہے کہ آزادی کی لڑائی میں انگلی جو کی گلامی اور انگلی جو کی جاسو سے کون لوگ کر رہے تھے خبروں فیلال کیلئے اتنا ہی نمسکار موسیقی موسیقی